بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کارکون یقیناً یہ بہت زیادہ دکھ کی تکلیف کی بات ہے اور یہ عمران خان صاحب کے لیے ہو نہ ہو لیکن جس کا وہ پیارا ہے جس کا وہ لخت جگر ہے جس کی جان گئی ہے جو کارکون ہے پی ٹی آئی کا تو یقیناً ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ تو اس کا تو کوئی مدعوہ کری نہیں سکتا لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی کوئی اس طرح جہاں باک ہوتا ہے شہید ہوتا ہے تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے کارکون کے گھر جاتا ہے گھر جا کے ان کے لوائیتین کو جو ہے تسلی تشفی دیتا ہے تازیت کرتا ہے لیکن سابق وزیر آزم عمران خان صاحب نے یہ ایک نئی پہلی مرتبہ جو ہے یہ روایت قائم کیے کہ جتنے بھی ان کے اس طرح کے جو قریبی لوگ ہیں جن کا جو اس دنیا سے چلے گئے جب وہ وزیر آزم پاکستان تھے تب بھی وہ کسی کی تازیت کے لیے ان کے گھر نہیں جائے بلکہ جو لوگ بھی اس دنیا سے چلے جاتے تھے ان کے وہ گھر والوں کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلاتے تھے وہاں بلا کے تازیت کرتے تھے یہ کارکون جو ان کا جو کارکون ہے زلے شاہ جس کا نام بتایا جاتا ہے تو وہ بیچارہ زمان پارک کے باہر جو ہے دیگر کارکونوں کے ساتھ جو کئی دنوں سے وہ صرف اس لیے موجود تھا کہ اس کی اپنے لیڈر سے ملاقات ہو جائے لیکن اس زلے شاہ کو باریابی کا شرف تو نہیں بخشا عمران خان صاحب نے البتہ جب وہ شہید ہو گیا تو اس کے والد کو باریابی کا شرف بھی اس طرح بخشا کہ اس کے گھر نہیں گئے بلکہ اس کے والد کو اپنی رہجگاہ پہ بلایا اور بلا کر تازیت کی اور یہ جو سلسلہ ہے عمران خان صاحب کا یہ جب وہ وزیراعظم تو اس وقت سے جاری ہے ان کے بڑے قریبی عزیز دوست تھے نائم الحق صاحب بہت زیادہ دیرینہ دوست وہ نہ تو ان کے جنازے میں گئے عمران خان صاحب نہ ان کے گھر تازیت کرنے گا اسی طرح اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو تازیت کرنے ان کے گھر جانے کی بجائے عمران خان صاحب نے ان کو تازیت کیلی بلایا اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے تو یہ جو ایک نیا بہران ایک پیدا کرنے کی کوشی کی گئی ہے ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ایک دوسرے پہ الزامات آئیت کرنے گا اور وہ پنجاب کی جو نگرہ حکومت ہے اس کی جانب سے پوری پریسکانپن سامنے آئیے انہوں نے پورے ثبوت و شوائد جو ہے وہ پیش کر دی ہیں کہ جناب یہ اس طرح اس کی جو ہے وہ ڈیٹ ہوئی ہے ایک ویڈیو بھی بارے لوئی ہے کہ جی اس کو باقعدہ مارا بھی جا رہا ہے اور پیٹی آئی کے لوگ ہیں کارکنان نظار آ رہے ہیں کرسی اچھا لی جاری ہے پھر جو ہے کہ وہ کسی گاڑی نے بھی اس کو ہٹ کیا تو یہ ساری چیزیں شوائد کے باوجود پیٹی آئی اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اس بات پر بزد ہے کہ نہیں جی یہ تو مارائی حکومت کے لوگوں نے یہ تو اس کا تو مقدمہ جو ہے وہ نگرہ وزیرالہ پنجاب کے خلاب بنتا ہے تو یہ جو صورتحال ہے اس پر بہت سارے جو ہے وہ تفسریں اور تجزیے اور یہ ساری چیزیں اور ساری خبریں چل رہی ہیں پھر یہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ تو ایک ایسی لیڈر ہیں کہ شاید وہ جو دلپکار علی بھٹو جو تھے وہ ان کی لیڈری کو بھی وہ مات کر رہے ہیں ان سے بڑے لیڈر بھر کر وہ بن کے سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے میرے پاس اس وقت ایک جو سینئر صحافی ہیں نظیر لگاری صاحب جو پاکستان کی سیاسی تاریخ سے بڑی زیادہ آگائی رکھتے ہیں اور اکثر جو ہے وہ اس حوالے سے بہت سارے اپنے تجزیے جو ہے وہ ٹیلیویزن پر دیتے رہے ہیں ان کا ایک بڑا اچھا ایک انہوں نے یہ کہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے نظیر لگاری صاحب کا کہنا ہے کہ لادلے کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ جب جلفقار علی بھٹو کے کاروان پر سانگڑ میں خونی حملہ ہوا تھا تو انہوں نے انسانی شیلڈ بنانے کی بجائے گاڑی سے باہر اتر کر خود حملہ آوروں کو للکارا تھا نظیر لگاری صاحب کا کہنا ہے کہ بھٹو بننا تمہارا کام نہیں تم تو اس کی خاک بھی نہیں یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ جس طرح آج عمران خان صاحب نے خواتین کو خاص طور پر بزرگوں کو نوجوانوں کو بچوں کو اپنے ایک وہ شیلڈ بنا لیا ہے ڈھال بنا لیا ہے خود تو وہ بیٹھے ہیں باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں لیکن وہ ہر وقت جیسی ان کو کئی سے کوئی ایسی سنگن ملتی ہے کہ جناب ان کی گرفتاری کا کوئی پروانہ لے کر ہی آ رہا ہے انہیں گرفتار کرنا نہیں بلکہ گرفتاری کا پروانہ ہی اگر لے کر کیوں نہ آ رہا ہو تو وہ ڈر جاتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں برابر کے جو ہے وہ گھر میں کوچ جاتے ہیں سٹڑی لگا لیتے ہیں اور پھر اس جیسی انہیں اس طرح کی کوئی بینک ملتی ہے کہ کوئی انہیں ان کا کوئی نوٹس لے کر آ رہا ہے کوئی وارن لے کر آ رہا ہے گرفتار تو وہ فوراں کہتے ہیں جی بلاو سارے کارکنوں کو بلاو خوابتین کو اور وہ زمان پارک کے باہر جمع کر لیتے ہیں اور وہ رات دن ان کو کہتے ہیں کہ کھڑے رہے ہیں اس وقت تک اور لوگ پھر آ کے جو ہے بیان دیتے ہیں شاہ محمد کریشی جیسے اور دوسری لوگ فواد چوہدری کہ جناب ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے یہ کیا مزاق ہے کہ سیاست دار گرفتار ہونے کے لیے لوگ اس طرح بچوں کو خوابتین کو بزرگوں کو نوجوانوں کو آج تک کسی نے بنایا اس طرح سیاست دار تو خود سب کو ہٹا کے کتے کہ نہیں کہ آپ ہٹیں میں دوں گا گرفتاری آئیں مجھے پکڑیں میری ضرورت ہے آپ کو چلیں کیونکہ میں لیڈر ہوں ان کو نہیں پکڑنے دوں گا لیکن وہ تو اپنے کارکنوں کو آگے دکھر دیتے ہیں انہوں نے بالکل چارہ ایک طرح سے بنا بھائے تو یہ تو ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی دوسری ہم بات کرتے ہیں جو اصل ایمکیوم ہے اصل ایمکیوم کے بارے میں بتاتے چلیں آپ کو کہ ایک نئی جو ہے وہ ایک مہم شروع ہوئی ہے اصل ایمکیوم کے کارکنوں نے ایک نئی مہم شروع کیے وہ نئی مہم شروع کی ہے غدارانِ الطاف حسین اور غدارانِ مہاجر قوم کا نام لے کر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کس کو کہتے ہیں غدارانِ مہاجر قوم اور غدارانِ ایمکیوم اور غدارانِ الطاف حسین اس حوالے سے جو اصل ایمکیوم کے جو کارکنان ہیں انہوں نے گدشتہ روز سے دس مارچ کیارہ مارچ آج بھی یہ پورے شہر کے مختلف درو دیوار پر جو انہوں نے چاکنگ شروع کر دیئے کہ غدارانِ مہاجر قوم غدارانِ ایمکیوم غدارانِ الطاف حسین شن کرو دوب مرو اور قائد تحریک الطاف حسین کی تحریک انہیں واپس کرو تو یہ جو چاکنگ ہے یہ نہ صرف سرجانی سیکٹر میں کورنگی میں لانڈی میں اور شہر کے بیشتر علاقوں میں اس کی چاکنگ کی جاری ہے حدر آباد میں سنگھ کے شہریت تو یہ ایک نئی اب مہم شروع ہوئی ہے کہ ایک طرف تو وہ جی علطاف حسین ہے اور علطاف حسین کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں لیکن دوسری طرف اب اس بات پر زور دیا جا رہا ہے یہ تحریک یہ مہم زور پکڑ رہی ہے کہ غدارانِ مہاجر قوم غدارانِ علطاف حسین غدارانِ ایمکیوم شرم کرو دوب مرو اور قائد تحریک علطاف حسین کی تحریک جو ہے وہ انہیں واپس کرو تو یہ ایک تو سلسلہ چل رہا ہے دوسری جانب ایک جو ایمکیوم کی رابطہ اصل ایمکیوم جو ہے اس کی رابطہ کمیٹی کے رکون ہے عرشد حسین صاحب اور ایک جو نئے رکون شامل ہوئے تھے رکون الدین تاج صاحب انہوں نے ٹیلی فون پر خطاب کرتے ہوئے لانڈی اور قرنگی سیکٹر کے کارکنوں سے ٹیلی فون پر خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ علطاف حسین ان کے ساتھ جو ہے وہ اب اسی طرح جڑے رہے ہیں کیونکہ علطاف حسین حسین وہ واہی ڈیڈر ہے اگر وہ حق اور سچ کی بات نہ کرتے اگر وہ سچے اور حق پر نہ ہوتے تو اس طرح ان کو صفحہ ہستی سے مٹھانے مٹھانے کے لیے نائنٹی ٹو کا آپریشن کیا گیا پھر یہ جس طرح دو ہزار پندرہ میں یا چودہ میں جو آپریشن کیا گیا اور جس طرح عدالت کہ ایک ایسے حکم کے ذریعے ان کی آواز بند کی گئی کہ جس کا تعلق کراچی سے نہیں تھا اور جو کوئی مدعی جو ہے سال ہو گئے اور دوبارہ پلٹ تو یہ ان کا کہنا تھا انہوں نے خطاب کیا اور لوگوں کو یہ عزم کا یہ حوصلہ دلایا اور وہاں کے کارکنان نے بھی ان کو اس بات کا جو ہے وہ یقین دلایا کہ وہ آخری سانس تک اپنے قائد الطاف حسین کے ساتھ کھڑیں تو یہ الطاف حسین کا ہی خاصہ ہے کہ وہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھائی آج جو عمران خان جو آواز اٹھا رہے ہیں جو جنرل باجوہ پہ جو تنقیق کر رہے ہیں اور جو جس طرح وہ یہ تو جب کر رہے ہیں جب باجوہ نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اس سے پہلے تو وہ باجوہ کی تعریفیں کرتے والی تھکتے تھے لیکن الطاف حسین نے آج سے برسوں کب جو ہے وہ یہ آواز سب سے پہلے اگر پاکستان میں کسی نے اتنی پرزور انداز میں اگر آواز اٹھائی تھی تو وہ واحد الطاف حسین صاحب تھے اور یہ پتہ ہے لوگوں کو کہ الطاف حسین صاحب وہ بکنے والے نہیں ہیں جھگنے والے نہیں ہیں وہ کوئی مرات حاصل نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ الطاف حسین اپنی تنظیم کے بانی ہیں اور ان کے قائد ہیں انہوں نے آج تک کوئی عوضہ نہیں حاصل کیا تنظیم کا کوئی دوسرا سرکاری عوضہ کوئی سیاسی عوضہ تو چھوڑیں اپنی پارٹی کا بھی کوئی عوضہ حاصل نہیں کیا تو یہ ایسا ایسا لیڈر جو ہے یا ایسی جو خاصیت ہے پاکستان کے کسی اور لیڈر میں اگر ملتی ہو تو بتائیں انہوں نے جہاں تک اٹھارہ مارچ کے یوم تاسیز کی بات ہے تو اس کی جو تیاریاں ہیں لندن جو اصل ایمکیو میں جو لندن سیکرٹیریٹ ہے اور جو دیگر اس کے یونٹس ہیں وہاں تو بڑی بھرکور تیاریاں ہو رہی روز اجلاس ہو رہے ہیں اور یہاں بھی پاکستان میں بھی اور جو کراچی میں بھی ہیدر آباد میں بھی جو سن کے شہری علاقے وہاں بھی اجلاس جاری ہیں لوگوں سے ملاقاتوں کا سلطلہ جاری ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ یوم تاسیز جو ہے وہ بھرپور انداز میں بنایا جائے گا مکہ چوک پر ایک بڑا بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا ایسا ہی اندازہ ہوتا ہے اور ابھی ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے جو رابطہ کمیٹی کے جو مرکجی جو سیکیرٹری طلاعات ہیں سید قاسم علی رضا صاحب ان کی طرف سے یہ ملائے کہ اصل ایمکیوم جو ہے اس کی رابطہ کمیٹی نے ایمکیوم کا جرنل ورکج اجلاس طلب کر لیا ہے ایمکیوم اصل ایمکیوم کا جرنل ورکج اجلاس طلب کر لیا ہے گو کہ وہ لندن کی حد تک ہوگا لیکن اس کے رابطے جو ہے یقین جا جا بھی علطاف حسین کے چانے والے اصل ایمکیوم کے لوگیں ان سے بھی ہوں گے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جرنل ورکج اجلاس میں بھی یوم تاسیس کے انتظام کے حوالے سے تیاریوں کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا اور یہ بھی اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ آیا کھل کر کوئی ایکٹیوٹی کی جائے کراچی میں ہدراباد میں یوم تاسیس کے حوالے سے یا نہ کی جائے جو بھی ہے اس پر بھی مشورہ ہوگا گوھر ہوگا اور جائزہ لیا جائے گا ایک ابھی میں نے گدشتہ روزی شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ بات سنی کہ جی ان کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں تو وہ تحریک کو جو ہے وہ قیادت کریں گے دلچسپ بات یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ عمران صاحب گرفتار ہوں یعنی یہ کیسے سیاسی لوگ ہیں کیسے سیاسی کارکون آنے وہ کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کیوں بھئی یہ کونسی ایسی بات ہے جس کے لئے آپ اللہ نہ کریں خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی موت کی دعا تو وہ نہیں ہے نا یہ تو ایک گرفتاری ہے اور گرفتاری تو وہ دیا سدہ ہی کہا جس کی گرفتاری نہ ہو تو یہ شاہ محمود قریشی جیسا سینئر سیاستدہ یعنی یہ حد ہے جو سیاسی صورتحال ہے ملک کی جس طرح ایک عجیب کیفیت جو ہے وہ ملک میں پیدا ہوئی ہے الیکشن کے حوالے سے اور اب تک جو ہے وہ گونہ گون اب تک جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے والے کچھ اور ہی ہونے والا ہے لیکن عمران خان صاحب ہے کہ سوائے ان کے الیکشن کے کوئی انہیں کوئی چیزی نہیں نظر آتی الیکشن کے لیے پھر عمران صاحب نے ایک نئی کال دے دی عمران خان صاحب نے ایک نئی ریلی کی کال دے دی یعنی جو پہلے کال دی تھی وہ بری طرح ناکام ہوئی جیل بھرو تحریک کی کال دی وہ بری طرح ناکام ہوئی اور اب پھر ایک بار چاہتے کیا ہیں ملک کو کسی نہ کسی طرح بہرانی کیفیت میں جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں ملک کو کسی طرح وہ جو جمہوریت کا جو سلسلہ چل رہا ہے چاہے جیسی تیسی بھی جمہوریت ہے اس کو ڈی ریل کرنے کے لیے بس ان کا صرف یہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں اقتدار میں ہوں گا تو جمہوریت ہوگی ملک ہوگا اگر میرے پاس اقتدار نہیں ہے میرے پاس اگر کرسی نہیں ہے تو میں کسی کو بھی اقتدار کی کرسی میں بیٹھنے نہیں دوں گا چاہے ملک کی جو بھی حالت ہو جائے چاہے ملک کی ایسی تیسی ہو جائے ملک کے عوام کی ایسی تیسی ہو جائے ملک کے لوگ بیچارے دو وقت کی روٹی کو ترس رہیں ان کے لیے انہیں نے آج تک کوئی ایک دو جملے نہیں کہیں ان کا اگر ہے تو جی الیکشن کرا دو الیکشن کرا دو تو یہ ناظرین بڑی گھمبیر صورتحال ہے اور اس صورتحال میں جو ہے وہ ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ملک جو ہے وہ ایک خطناک دورائے پر ہے اس وقت تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی گفتگو اس سے قبل کہ میں آپ سے آج کی اس نشط سے اجازت دوں ناظرین میری آپ سے یہ گزاریش ہوگی کہ آپ تھن ٹی وی چینل اجڈی کو سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں پہ بھی شیئر کریں اور لائک کریں اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشط سے سابریلی کو اجازت اللہ حافظ تھنگ ٹی وی اجڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دمائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ